ہیلو ایبریون مائی سیلف ہے ڈاکٹر لکشمی شرما سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے کنگ آف ہومیپیتھک میڈیسین جس کا نام ہے نقص بومی کا اس ہومیپیتھک دوا کے بارے میں نقص بومی کا کا کومن نیم پویزن نٹ ہے اس پویزن نٹ سے یہ میڈیسین بنائی جاتی ہے ویسے تو نقص بومی کا بہت زیادہ پویزنس ہوتی ہے اس کی کروڈ فارم میں لیکن ہم جب اس کو پوٹنٹائز کرتے ہومیپیتھکلی تو اس کی میڈیسین اور پاپرٹیز اراؤز ہو جاتی ہیں جس کے قارن یہ بہت سارے لکشنوں کے آدھار پر کئی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ پول ہوتی ہے یہ جو ہومیپیتھک نقص بومی کا میڈیسین ہوتی ہے یہ آپٹر پوٹنٹائیزیشن یہ پولیکریس میڈیسین بن جاتی ہے پولیکریس میڈیسین کا مطلب ہوتا ہے یہ انیکوں بیماریوں میں ٹھیک کرنے میں کافی ہیلپ پول میڈیسین ہوتی ہے جس کو ہم ایک سے ادھک بیماریوں میں لکشنوں کے آدھار پر پریوک کر سکتے ہیں اس طرح کی میڈیسین کو پولیکریس میڈیسین کہتے ہیں انہی میں سے یہ ایک نقص بومی کا میڈیسین ہوتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ نقص بومی کا کو آپ کن 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 کنڈیشن میں کن کن لکشنوں کے آدھار پر اپنی پسنیلٹی کے آدھار پر استعمال کر سکتے ہیں اور کس پوٹینسی میں یہ ایویلیبل ہوتی ہے اور کن پوٹینسی میں اس کا صحیح ڈوز آپ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ان سب ہی کو ہم جانیں گے ڈیٹیس میں اس کے پہلے دوستو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یہ ویڈیو کو اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بیر آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو اس کے ویڈیو کو بھی نسکر کیا انتظر بھی دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں نقص بومکا ہومیپیتھک میڈیسین پلانٹ کینگڈم کی میڈیسین ہوتی ہے اور یہ لوگنیسی فیملی کی میمبر ہے ساتھ یہ اس کا جو کومن نیم ہے وہ پویزن نٹ ہوتا ہے نقص بومکا اسپیشلی ان پرسنس کے لیے سوٹیڈ ہوتی ہے جو کی مورڈن لائف کو فالو کرتے ہیں یعنی کی نقص بومکا پری ایمیلینٹلی دہ ریمیڈی فور مینی اوپ دہ کنڈیشن انسیڈنٹ ٹو مورڈن لائف جو نقص بومکا جو پیشنٹ ہوتا ہے ٹیپیکلی اگر آپ اس کا لک دیکھیں گے تو وہ پرسن جو ہے وہ بہت زیادہ تھن یعنی دبلہ پتلہ ہوتا ہے ساتھ ایک کوئک ایکٹ کرتا ہے یعنی اس کی جو مینٹل سیمٹمز ہیں وہ کوئک ایکٹ ٹو ری ایکٹ ہوتا ہے اس میں ساتھ یہ نروس پرسنیلٹی ہوتی ہے کافی زیادہ ایریٹیول ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو گصہ آ جاتا ہے and he does a good deal for mental work has mental strength and leads a sedentary life یعنی یہ sedentary life کو فالو کرتا ہے کیونکہ یہ گھنٹوں بیٹ کر کام کرتا ہے اگر آپ کسی وزنسمن کو دیکھیں گے یا کسی اسٹوڈین کو دیکھیں گے وہ اپنی اسٹڈی کے لیے بہت زیادہ انکلائنڈ ہے یعنی ساتھ میں یہ جو نقص مومی کا پرسن ہے یہ ardent character کا ہوتا ہے یعنی strict جو ہے rules کو فالو کرتا ہے goal oriented ہوتا ہے یعنی اس کا اگر کوئی job ہوتا ہے پرسن کا یا کوئی shopkeeper ہے یا student ہے school going child ہے تو اس طرح سے وہ اسٹڈی کرے گا کہ اس کا aim ہے کہ کلاس میں اس کو top کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کڑی محنت کرے گا ایون اس گھنٹوں بیٹھا رہے گا sedentary lifestyle کو فالو کرے گا اور رات میں study کرے گا heart working یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح کی personality نقص مومی کا کو سوٹ کرتی ہے اسی طرح سے کوئی manager ہے یا shopkeeper ہے یا کوئی business person ہے تو اپنی business کو بڑھانے کے لیے دن رات اگر کڑی محنت کرتا ہے especially نقص مومی کا person ہے اس کا mental work جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ physical activity میں بلکل بھی involved نہیں ہوتا پورا time mental work کرنے کے لیے sedentary lifestyle کو فالو کرتا ہے تو اس طرح کی personality نقص مومی کا کے لیے سوٹڈ ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے modern civilized life کو فالو کرتا ہے تو اس طرح سے یہ جو person ہے بہت زیادہ یا tobacco achieving کرتا ہے یا sedentary tips کا use بھی کرتا ہے یا پھر یہ مہنگی مہنگی جو بائنس ہیں ان کا استعمال کرتا ہے یعنی alcoholic ہوتا ہے اور اس کو overhead کی problem ہوتی ہے تو اس طرح کی conditions کے لیے بھی یہ medicine بہت زیادہ suitable ہوتی ہے یعنی جو modern civilized life جینا پسند کرتے ہیں اور جو bad habits ہوتی ہیں جن کو جاگنے کے لیے کسی stimulants کی ضرورت پڑتی ہے چاہے وہاں tobe کو achieving کر رہا ہے چاہے وہاں alcoholic ہے چاہے وہاں کسی طرح کا coffee چاہے کوئی stimulant کا use کرتا ہے یعنی اپنی condition کو arouse کرنے کے لیے تو اس طرح کے persons کے لیے نقص مومی کا suitable medicine ہوتی ہے ساتھی اگر اس کے character کی ہم بات کریں تو یہ جو person ہے بہت زیادہ irritable ہوتا ہے اور anger بہت زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور ساتھ میں یہ بہت impatience ہوتا ہے impatience اتنا ہوتا ہے کہ اگر بیکٹی اپنا شرٹ اتار رہا ہے اور ساتھی اس کا collar کا button اگر پس جاتا ہے تو وہ جھٹک کے اس button کو توڑ دیتا ہے اتنا زیادہ impatience ہوتا ہے بچوں میں اگر ہم دیکھیں گے کہ بچے کو اگر گصہ آ گیا تو بچہ جو ہے وہ اگر اس کو کوئی touch کرتا ہے چھوٹے بچے کو تو وہ اس کو برداس نہیں کر پاتا ہے یعنی وہ اکیلے رہنا پسند کرتا ہے الگ رہنا پسند کرتا ہے بہت زیادہ impatience ہوتا ہے بہت زیادہ irritable ہوتا ہے تو اس طرح کے لکشن چھوٹے بچے میں پائے جاتے ہیں بڑوں کے لیے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا جو jealous and fiery temperament ہوتا ہے یعنی jealousy اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اگر دو بچوں میں ہم compare کریں گے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ گھر میں آ گیا ہے تو جو بڑا بچہ ہے obviously اس کے من میں چھوٹے بچے کے لیے jealousy کی اگر بھاونا دیکھی جاتی ہے تو وہ نقص مومی کا character کو belong کرتا ہے اس کے علاوہ نقص مومی کا کے اور mental symptoms کو ہم deep میں دیکھتے ہیں تو یہ hypochondriac nature ہوتا ہے hypochondriac کا مطلب ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ بہت ساری بیماریوں سے سفرر ہے اور اس کے لیے یہ طرح طرح کے جو ہے allopathic drugs ہیں یا medicines ہیں یا پھر یہ نیم حکیم کی جو ayurvedic دوائیاں چون ہیں lexative ہیں ان کا use کرتا رہتا ہے کیونکہ جب یہ overnight تک جاتا ہے یا اس طرح طرح کے stimulant لیتا ہے تو اس کو constipation کی problem بہت زیادہ ہو دیا ہے جس کے لیے یہ purgatives کا use کرتا ہے lexatives medicines کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتا رہتا ہے ساتھ ہی اس کا ایک اور character ہوتا ہے جو ہے melancholy یعنی یہ sad اور depressed اور nervous بھی feel کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر hyper sensitivity پائی جاتی ہے بہت زیادہ oversensitive ہوتا ہے towards noise, light and odor کسی بھی smell کے لیے noise کے لیے شور شرابے کے لیے light میں اس کو بہت زیادہ oversensitivity ہوتی ہے اس کو برداز نہیں کر پاتا ہے تو اس طرح کے لکشن بھی نقص مومکا کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں یہ علاوہ نقص مومکا پیشن بہت زیادہ coralsome ہوتا ہے یعنی بہت جھگڑالو پرورتی کا ہوتا ہے ساتھ ہی step 1 یعنی بہت زیادہ جدی ہوتا ہے ساتھ ہی یہ لوگوں میں fault finding ہوتا ہے یعنی برائیں اور دھوڑنے کا کام کرتا رہتا ہے اس طرح اس کے mental symptoms ہوتے ہیں تو ان سبھی کے آدھار پر آپ mental symptoms کے آدھار پر نقص مومکا پیشن کو پہچان سکتے ہیں اب جانتے ہیں دوستو اس کے physical symptoms کے بارے میں اور general symptoms کے بارے میں کی physical کچھ یا golden symptoms اس کے کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا اس کا جو symptom ہے یہ medicine use کی جاتی ہے digestive disorder کے لیے اگر ہم دیکھیں تو digestive disorders کے لیے بھی بہت اچھی medicine ہوتی ہے اگر بیکتی کو کھانا کھانے کے ایک یا دو گھنٹے بعد پیٹ میں کافی زیادہ flatulence فیل ہوتا ہے پیٹ میں بہت heaviness محسوس ہوتی ہے ساتھی جو آپ کی پسلی جو ribs ہوتی ہیں ان کے بیچ میں جو diaphragm ہوتا ہے اس میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ diaphragm اوپر کی طرف پوش ہو رہا ہے اتنا زیادہ heaviness اگر پیٹ میں لگتا ہے تو اس condition میں جو indigestion ہے heaviness in abdomen کی condition ہے ساتھ میں flatulence ہے پیٹ میں ہوا یا گیس بھر جانا اس طرح کھانے کے ایک یا دو گھنٹے بعد بھاری پن محسوس ہو نا یہ نقص بومکا کا تو آپ اس لکشنوں کے آدھار پر منٹل سمٹم سے میچ کر کے اس میڈیسن کو ڈائیجیسٹی ڈیس آرڈر یوز کرتے ہیں کافی بہت زیادہ پیتے ہیں چائے بہت زیادہ پیتے ہیں اور جو اس ٹیمولینٹس لیتے ہیں جس کے کاران ان کو بہت زیادہ ایسی ڈیس ہوتی ہے یا جن کے بیڈ ایفیٹس کے کاران کون سٹیپیشن کی پرابلم ہوتی تو وہاں پر بھی آپ نقص مومی کا ہمیپیتھ دوا کا پریوک کر سکتے ایسی لوگوں کے لیے یہ بہت سوٹی بل میڈیس ہوتی ہے اس کے علاوہ دائیجسٹی سیمٹم میں اس کا بہت ہی گولڈن سیمٹم ہوتا ہے اس کو کچھ بھی کھانے کے بعد نوشیا جیسا فیل ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کو بومٹن ہو جائے گی اور موں میں کھٹی ڈکا رہے یعنی سور ایرکٹیشن کی اگر پر بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ پرانے کانسٹیپیشن میں یعنی کبجی کی شکایت کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے اس کا کانسٹیپیشن کا ہے اور اس کو ہمیشہ بن لگا رہتا ہے کہ ابھی اس کو پھر سے جانا ہے یعنی ineffectual ڈیزائر ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کو لگتا ہے کہ پیٹ ساپ نہیں ہوا ہے تو اس طرح کے کانسٹیپیشن میں آپ اس دواء کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسینٹری یعنی ہے کہ آپ کانسٹیپیشن یعنی کب جیت کی پرابلم ہو رہی ہے یعنی الٹرنیٹ اگر یہ سیمٹم پائے جاتا ہے تب بھی آپ نقص بومی کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نقص بومی کا بواسیر ہوتی ہے جو پائس ہوتی ہے اس میں بھی یہ میڈیسن کافی کو بار بار یورین کرنے جیسا فیل ہوتا ہے یعنی اس کو عرض بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کھل کر یورین نہیں آتا ہے اور یورین پاس آؤٹ کرتے سمائے بلڈر میں یوری پارٹ پر کافی زیادہ برننگ یا بہت تیج جلن ہوتی ہے اور ساندھ جو یورین ہے وہ ڈریبلنگ کر آتا یعنی ڈروپ ڈروپ کر کھوڑا تھوڑا یورین آتا ہے تب بھی آپ نقص وومika homeopathic medicine کا پریوب کر سکتے ہیں یہ کینثری کی طرح ہی کافی ایفی میڈیسن ہوتی ہے جو یورین ڈریکٹ انفیکشن ہوتے ہیں ان کو کیور کرنے کے لیے تو اگر آپ بار بار یورین آرہ ہے یورین ٹھیک سے پاس آؤٹ نہیں ہو رہا ہے یورین کرتے سمجھ جلن ہو رہی ہے یعنی ڈروپ کر 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 سکتے ہیں مہلا میں منسس کے کیس میں کافی ایفی میڈیسن ہوتی ہے اگر مہلا کو منسس کے سمجھ پر آپ اس دواء کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ منس میں یعنی کنٹینیوز کئی دنوں تک اگر منس ہو رہا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پہلا منس جو منس سائیکل ختم نہیں ہو پاتی اور سیکنڈ منس سائیکل آپ کی سٹارٹ ہو جاتی یعنی کنٹینیوز اگر بریڈنگ ہوتی رہتی تب بھی آپ اس دواء کا پریوک کر سکتے ان کیس اور مینو ریجی ایک سٹریمیٹیز کی جو کمپلینٹ ہیں وہ مورننگ میں اگرابیٹ ہوتی ہیں اس کے ہاتھوں میں کافی سنپن لگتا ہے اور پیرالائیس جیسی کنڈیشن اس کو پیروں میں سپیشلی جو کارپ مسل ہوتی ہیں ان میں اور اس کے سول میں کریم ہوتی ہے اس کو اور ایون اس کو تھنڈی ہواس یعنی مورننگ میں اٹھنے سے یہ اپنے پیروں کو گھسیٹ کر چلتا ہے اس کو جو پیر ہیں ان میں کافی زیادہ کریم لگتا ہے پیرالیس جیسی اس کے سلیپنگ پیٹرن کی ہم بات کرتے تو نقص پومی کا انسومنیا کو دور کرنے کے لئے بہت ہی ہی میڈیسن ہوتی ہے اگر کسی پرسن کو 3 a.m پر 3 a.m to 4 a.m پر نیند کھل جاتی ہے اور صبح تک جاگہ رہتا ہے اس نیند نہیں آتی اس طرح کی کنڈیشن ہے تو اس طرح کی انسومنیا کو دور کرنے میں کافی ہیلپ ہوتی ہے اور نقص مومی کا جو پرسن ہے اس کا سلیپنگ پیٹرن ہوتا ہے کہ ایوننگ میں جیسے وہ دنر کرتا ہے اس کے ترنت بعد نیند آجاتی ہے یا وہ کسی کنٹینیوز کسی ورک کو کر رہ رہ تب بھی وہ اس پوزیشن میں سو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کنٹینیوز نیند نہ آنے کی پرابلم ہوتی ہے تو اس طرح کے لکشن کے آدھال پر نقص بومنگ کا ہم پریوک کر سکتے ہیں وہ یں اس کے جگام کی ہم بات کریں تو اس سردی جو کام بنا رہتا ہے اس میں مارننگ کے ٹائم پر یا دن کے ٹائم پر اس کو جو ہے اس کی ناک سے ڈس چارج کنٹینیوز بنا رہتا ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے نائٹ میں اگرائیویشن ہوتا ہے اس کی ناک جو ہے پوری طرح سے بلوک اس کو فیل ہوتی ہے یعنی اس طرح کا سنسیشن اس کو ہوتا ہے سانت ہی سانت اس کا نیزل ڈس چارج ہے وہ کافی زیادہ ایک رہید ہوتا ہے یعنی جہاں جہاں ناک کے ایریا میں نیزل ڈس چارج لگتا ہے اس جگہ کوئی چھیل دینے رات میں جب اس کو بلوک نوز کی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو سانس لین میں کافی زیادہ ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں اور اس کو گرم کمرے سے شکایت ہوتی ہے یعنی گرم کمرے کے اندر اگرابیشن ہوتا ہے کھولی ہوا پہنے جانے سے اس کے نیزل کمپلینٹس ہے وہ ان میں ریلیف ملتا ہے اس کے ماؤت کے ٹیسٹ کی بات کریں تو اس کا جو ماؤت کا ٹیسٹ ہے وہ کافی زیادہ بیٹر فیل ہوتا ہے یعنی اس کو کچھ بھی کھانا کھانے کی اکشہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ بہت زیادہ کافی یا جو کول ڈرنگ سے اور ان سب کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یہ دبا بہت یوسفل ہوتی ہے اس کے علاوہ شادی اپارٹیز میں بھی کافی سارے لوگ ایسے ہوتے جو بہت زیادہ اوبر ایٹنگ کر لیتے ہیں یا پھر اوبر ایٹنگ کے بیر ایسیڈیٹی ہوتی ہے تب بھی آپ اس بومی کا پیشن جو ہوتا ہے اس کی جو ڈیزائر ہوتی ہے کھانے کی بہت زیادہ فیٹی فوڈ کھانا پسند کرتا یعنی اس کو اس بہت زیادہ سپائسی کھانا پسند کرے گا اس طرح کھانا جو ہے اس کو ڈائیزیس نہیں ہوتا جس کے کار اس کو گیسٹ ہوتی ہیں تو اس طرح کے کمپلینٹ کے لیے بھی آپ نقص بومی کا پریوک کر سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ مسالے دار یا فیٹی تنگ کے کارن انڈائیگیشن کے لیے کر سکتے ہیں شادی یا پارٹی میں تو اس کے لیے بھی آپ نقص بومی کا پریوک کر سکتے ہیں یا پھر جو لوگ شراب یا پھر کافی چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یوز کے کارن انڈائیگیشن ہو رہا تب بھی آپ اس دوائی کا پریوک کر سکتے ہیں دوستو نقص بومی کا فیزیکل اور مینٹل سیمٹم اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بہت ساری دوائیاں جو ہے وہ ہائپو کانٹریک مائن کی بجے سے استعمال کرتا ہے تو اس شریر میں جو ہے اس کا شریر بہت لیور میں انفیکشن ہو رہا ہے الکول لیور کی اگر پروبلم ہے آپ لیور فانکشن اگر ایب نورمل ہے تب بھی آپ نقص بومی کا ہمی پیتھک دوائی کا پریوک کر سکتے ہیں یہ لیور کو ہیلتھی بنانے کا کام کرتی ہے اور انڈائیزیشن کی پروبلم ہوتی ہے اس میں آپ کو کھانا ٹھیک سے نہیں پچ تا اس کنڈیشن کو بھی یعنی جو ووویل مومنٹ ہے ان کو ریگولر کرنے کا کام کرتی ہیں اور اس کا سب سے جو خاص سمٹم ہے وہ ہوتا ہے انٹی ڈوٹ یعنی یہ یونیورسل انٹی ڈوٹ کی طرح کام کرتی ہے اگر آپ کافی ساری پرانی کرونک کنڈیشن میں بہت ساری دوائیوں کا یوز کر چکے ہیں اور اگر آپ ہومی پیتھی دوائی لینا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نقص ہومی کا ہومی پیتھ میڈیزن 6 سے 7 دن ایک ہفتے آپ کو لگاتار دی جائے جس سے آپ پرانی میڈیزن لی ہیں جو آپ کے شریح میں بیر ڈیفیکٹ کر رہے ہیں تو ان سبی کے اثر کو یہ دوائی دوائی کرنے کا کام کرتی ہے تو اس طرح سے بھی اس دوائی بہت اچھا یوز ہوتا ہے آپ جانتے دوستو اس کی ہومی پیتھ میڈیزن کی پوٹینسی ہوتی ہے تو اس میڈیزن کو اگر آپ کے ایکیوٹ سیمٹم ہیں یا کوئی بچے ہیں تو ان کے لیے آپ کم پاور میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو 30 پاور میں یوز کرنا آپ کے لئے سیفیسٹ رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کونسٹیپیشن یا کبزی کی شکایت ہے تو آپ اس کو لگتار 3 اور 4 days 200 پاور میں 2 دو بون صوبہ سام ڈاریٹ ٹنگ پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو انڈائزیشن کی پرابلم ہے تو بھی آپ اس کو 3 ڈیز استعمال کریں اگر آپ کو الکوہل کنڈیشن یعنی لمبے سمیہ سے الکوہل کا استعمال کرنے سے لیور میں خرابی آ رہی ہے تب آپ اس کا ایک ہفتے اپیوگ کریں 200 پاور میں صوبہ سام دو دو بون آپ کو جیپ پر ڈاریٹ ٹنگ پر اس دو کا پیوگ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایسی کمپلینٹ ہے کی انسومنیا کی پرابلم ہو رہی ہے نیند نہیں آتی ہے آپ کے دماغ میں کافی بے چینی چڑھ چڑھ پن بہت زیادہ ہوتا ہے یا آپ کا منٹل اگزرشن بہت زیادہ ہوتا جس کے قارن آپ بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی شارع کمجوری کو دور کرتی ہے ساتھ ہی اچھی نیند کے لئے ریس پونس ہوتی ہے تو آپ اس دوا کا 200 پا بہر میں رات میں سوتے سمجھ آپ دو دو بون ڈاریٹ ٹنگ پر ڈیلی استعمال کریں 6 سے 7 دن میں آپ کی ان سومنیا کی پرابلم بھی دیرے دیرے کافی ایفیکٹیو ہوتی ہے ایسے کیس کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کے علاوہ فیمیل کمپلینٹ جیسے کی پرابلم ہے یا ایکسیسیب بلیڈنگ مینسز کی پرابلم ہے پیٹ میں درد لگا تار بنا رہتا ہے آپ کی جو مہا واری ہے وہ نیمت اگر نہیں ہوتی تب بھی آپ نقص فومی کا ہومیپیتھ میڈیسن کا دیورنگ پیریئرز 3-4 ڈیز آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دوستوں آپ کو اس دعویٰ کا الگ پروٹینسی میں الگ لکشنوں کے آدھار پر استعمال کرنا ہے دھیان رکھیں کہ اگر آپ کو اپنے منٹل سمٹمز کے آدھار پر یہ میڈیسن کا چین کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی اچھے ریزلٹ ملیں گے مجھے امید ہے دوستوں آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو like share کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے